البخاری لائبریری ڈی پی ور اپلاٹ حسین آباد لکنو موبائل نمبر 935-50-39-32 موسیقی اپنے نیزان سے ناپانے انہوں نے اپنے تابو بنایا کسی نے بنایا اس چیز کو ناپنے کے لیے جو پیمانہ چاہیے وہ پیمانہ احضار کیا اس سے رسول کا پیمانہ کسی نے کہا کہ یہ پیمانہ دیں ہم کو پیمانہ بنانے کے حروق سے اہلے بیت کو ٹھیک ہے کسی نے کہا یہ تابو بھی چلے گا پیمانہ تو قرآن اور صحیح حدیث ہیں میرے بھائیو یہ پیمانے خود ساختہ ہیں کیسے ہیں خود ساختہ ہیں اس کے رسول تو دین ہے دین ہے کی نہیں سکت پہلے دیس بھی دین ہے قرآن اور حدیث بھی دین ہے دین کا ماغذ اور بمبہ ہیں دین کے اندر تمام مسائل کے حرق کرنے کی جگہ یہ ہے لیکن اے یہ اسلام میں حق والا قور ہے اس کے ناطلے کا یہ چارزو اور پیمانہ اور میزان نہیں ہے نماز دین ہے کی نہیں کس کا انکار دے دین ہی ہے کی نہیں لیکن اے یہ ہم کی پیشہ نماز ہے کچھوں نماز دین ہوا جنت میں جائے گا نہیں دین کا ایک رکھنا ضرور ہے لیکن اہل اسلام میں حق والے پھلتے حق والے گروہ نجات پانے والے لوگوں کی پیشہ نماز نہیں ہے بڑکہ کچھ اور ہے تو ہمارے دن میں پھلتنے والے گروہ لوگوں نے بیمانہ کیسے بنایا خود ساکتہ نمبر ایک گلتی دودری گلتی یہ آپ لوگ جب اتوچہ رہے ہیں دودری گلتی یہ کہ بیمانہ خود ساکتہ بنایا اندرک انداز کی خود ساکتہ اپنایا اس کے رسول دین ہے اس کا انکار بے بھی نہیں لیکن پیمانہ نہیں حق کے رسول دین ہے اس کا انکار بے بھی نہیں لیکن اہل اسلام کی شمال پیمانہ یہ نہیں اور آٹھ اور تحضیح دین کا محضہ جو گمبہ ہے لیکن یہ اہل اسلام کی پیشان کے لیے پیمانے کے دور پر استعمال نہیں ہوگا پہلے گلتی خود ساکتہ پیمانہ پڑھایا دودری گلتی اس پر اترنے کا خود ساکتہ انداز اپنایا آپ نبی کی جیسے چہرہ رہ لیں نبی کی جیسے علیمات پہن لیں نبی کی سنتوں کو اوڑ لیں آپ کی چوبیس گھنٹے سنتوں سے مزرکر ہو جائیں آپ آنشت رسول آپ مشت دے رسول نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس دے رسول کا نام لگ لے کر کرافات میں شریک نہ ہو روزونارس میں سیار نہ گئیں جلسے جنوز جنزہ جلس رکھنارے نہ لگائیں اور لوگوں مطابق کیسے مطابق آپ آنشت رسول نہیں ہو سکتے تو دیکھئے پیمانہ خود ساکتا اترمے کا انداز یہ خود ساکتا ایک گھنٹی یہ خود پہ اہلے بیلس کا ڈالہ لگانے والے اس کو پیمانہ بنانے والے پہلے گھنٹی تو یہ کیے جو خود پہ اہلے بیلس کا پیمانہ گھنٹ بنایا اور دوسرے گھنٹی یہ کیے کہ اس کے اوپر اترمے کا انداز خود ساکتا اتنا ہے آپ جو ہے حق کے لئے جان دے دیں حق کے لئے حضرت حسین وزی اللہ اور آران ہو جیسا اپنے مال کو قربان کریں اپنے خاندان کو قربان کریں آپ جو ہے تو محبت اہلے بیلس نہیں ہو سکتے جب تک کہ حقب اہلے بیلس کا نام لے گا آپ ماتن کو نوحہ نہ کریں گیرے پانچاک نہ کریں مونا نوچے حلاطی شیطین سے تبضہ نہ کریں تب تک آپ محبت اہلے بیلس نہیں ہو سکتے پہمانہ خود ساکتا اتنے کا انداز خود ساکتا ایسی ہمارے کچھ بھائیں انہوں نے پہمانہ نالت بنایا اتنے کا انداز بھی خود ساکتا اپنایا آپ کتنے ہی قرآن و حدیث پر عامل ہو جائیں آپ جو کتنے ہی ان اللہ کی فرمان پچھوے اپنے آپ کو اتار دیں آپ قرآن اور صحیح حدیث پر عامل نہیں کہہ لائیں گے جب تک کہ آپ قرآن اور صحیح حدیث کا نام لے گا تقلید کا اکار لگائیں ایمہ بھی شاند میں بھتا ہی نہ کریں قرآن اور حدیث کی من بانی تشریح نہ کریں اور اس تشریح کے نام لے گریں تب تک آپ قرآن اور صحیح حدیث پر آگی لے کہہ لائے گی تو دیکھئے پہمانہ تو خود ساکتا اپنایا تو پھر گلتی ہے کہ انداز درنے کے خود ساکتا اپنایا اس لئے میں ایک بار دیکھتا ہوں کہ ایک پہمانہ میں بناتا ہوں ایک پہمانہ آپ بنائیں حق کے نام لے گا اور ایک پہمانہ اللہ کے جبی بنایے تو کس کا مانا جائے گا اللہ کے نام لے علیہ السلام کا پہمانہ مانا جائے گا میرے بھائیو وہ پہمانہ جب نبی بنایے گے تو ہم سب مانے گے اس پر اتننے کی کوشش کریں گے اللہ کے نام لے سلام نے پہمانہ بنایا لے حدیث پاس کم در آگے جس کا حق ہوگی ہے کہ تم لوگ پر اسلائیل کی طرح ضرور ضرور منقصیب ہو جاؤ گے سرقہ سرقہ ہو کر ہوگی یہاں اینٹی برابنی ہوگی جیسے دو پہنگی جوتیاں ہوتی ہے کسی نے اگر بنیسائل میں کسی نے اپنی مارکتا ہے کلنہ کلنہ سرکاری کی رہوگی جنس امت میں بھی ایسا ہو کر رہے گا بنیسائل باہتر سرکوں میں تفتیم ہو گئے میرے امت سرکوں میں تفتیم ہو جائے گی سب جہنمت میں جائیں گے سوائے ایک کی تو صحابہ کنام نے سوال کیا ایک فکری سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ یا نبی اللہ یا حسول اللہ آپ یہ بتلائیں جو بہتر لوگ کون ہوگی آج ہمارے پڑے میند کا بخ یہی ہوتا ہے کہ پلا کون پلا کون پلا کون میرے بھائیوں صحابہ کا سوال فکری تھا انہوں نے کہا کہ وہ ایک نگاہ پانے والا ضرور کون ہوگا بہتر کو چھوڑا اس نشانے کو آپ نے پوچھا جو کہ ہم والے گروہ کی نشانی ہوگی تو ہم اس کے پہلے جہاں بہتر کی شناف سے پروائے اپنے آپ کو تو پہچان لیں کہ ہم پونے اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اس جواب اس سواحی جواب میں کہ وہ ایک نگاہ پانے والا گروہ وہ سائطہ منصورہ وہ جنت میں جانے والا گروہ کون ہوگا اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ وانحابی کیا ہونایا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ میں یہ سیمانے حق وہ باطل ہوا یہ ایسناس کے اندر حق حق کے مارے لہانے والوں کے اندر باطل کون حق ہے اس کی نشانی ہوئی ہم نے اس نشانے کو جانا بھی ہے پیٹانا بھی ہے میرے بھائیو آج سمجھے گے آج کیا رہیں گے سمجھے گے اور جیس سمجھ لیں گے تو آپ کو پتا جلے گا کہ اس پیمانے پر عشق رسول کا دانہ لگانے والے جو ذہر وید تکھوں کرتانے والے اور فرام اصل حدیث کا بانہ بنانے والے کوئی بھی نہیں آتا سوائے اہل سنت و جماعت مطالق کے اربعات ہنپی شاہر مالکی حمبلی کے کوئی بھی نہیں آتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ پیمانہ کیا ہے آج سمجھ دیں گا انشاءاللہ دیکھیں کہ ہم اس جگہ کھڑے ہیں ہم میں جو کھڑا ہے تو واقعی اس کے اوپر اللہ کا شروع کرنا کریں اور جو نہیں اسے لانے کی پکر کریں اور ہم ہم کمارے سارے ارساناللہ کا استعمالی پر نہیں ہے کھڑے اوپر آنے کی کوشش کریں کیونکہ تجازت دارمی یہ پیمانہ ہے دیکھیں یہ پیمانہ نہیں اس پیمانہ ڈوپر اس رسول کا دعویٰ نہ پھانے گا شکرہِ اے بیت کا دعویٰ نہ پھانے گا قرآن اور سوی، حدیث پر عمل کا دعویٰ نہ پھانے گا یہ آنجیں زرہے رسول بھی تھے مشک کہہلے پری پیمانہ میں نے جانت phrحو refer点 میں کہہ دوں کہ میں قرآن rebellہ ہم ساتھ مخصوص انواق کے حق کن کرنا ہے تقلید اور تر کے تقلید کو مواند پر تقلید کہتے ہیں کسی ضائع نبی کی بات کو اس حق مرد پر ماننا کہ وہ دلیل کے معافی بسلا لے گا امام صاحب نے خطا دیا ابھی آدم دیکھا تو ابھی روما ہے کہ امام صاحب ہے ایک آم صاحب ہو جوان وہ آتا ہے امام صاحب سے پوچھتا ہے امام صاحب پل اس کی کسی لکھتے ہیں امام صاحب کیونک 4 2 سنر 2 پارد وہ چلا جاتا ایسے لئے ہوتا نہیں ہوتا یہ سوال جوان میں کچھ باتیں تھی پہلی بات کی کہ سائل نے امام صاحب کو خدا نہیں جانا رسول نہیں مانا خدا اور رسول کی بات جاننے والا مانا اور وہ امام صاحب نے بھی خدا اور رسول کی بات کا نشور بسایا چار نکت ہے 2 سنر 2 پارد سائل کے دماغ میں بھی نہیں جانے خدا اور رسول ہے مجید کے دماغ میں بھی نہیں جانے میں خدا اور رسول ہوں بات تو تھی صحیح لیکن دلیل کی بھی دلیل والی تھی لیکن مطال میں دلیل بھی نہیں ہوا ادھر دلیل کا دلیل تو پیش بھی نہیں کیا گیا دلیل سے نچھوڑ بتنا دیا گیا اس کا نام تقلیل ہے کسی دلیل نبی کی بات ماننا اس گھمان پر کلیل و دلیل کے محفظ بنگا لے گا بہر ہاتھ سائل کیونی چھوڑ لیں کسی دلیل نبی کی بات ماننا چاہے تقلیل ہیں ماں آنا علیہی اس کا ترجمہ ہے نبی علیہ السلام پر مارے جس پر میں ہوں جس پر تو یہ نبی کی ذات گھمان دے کے گھرے نبی نبی کی ذات وہ آرخابی اور جس پر میں ایک سبابہ ہے اس نے موقع آج نبی کی ذات گھمان دے کے گھرے نبی کی سائل کی نبی اور دلیل نبی کی ماننا کیا ہے تقلیل ہے نہیں ہے بات سمجھ گا دلیل نبی کی ماننا تقلیل ہے تو وہ آرخابی پر آمیل کون ہوگا مقللک کی پر مقلل مقلل ہوگا بھائی اس پر جو آمیل ہو جائے گا وہ مقلل بن جائے گا اور اگر آ جائے تو گھر مقلل بھی رہ جائے گا کیونکہ یہ جو پیمادہ ہے گھرے بھائی کی ذات کا پیمادہ ہے وہ آبی والا ٹھیک ہے یہ کھر مقلل ہے ہم کی جانا اب اس پیمادے کو ہم سمجھے گی اور ایسان بار میں سمجھے گی لیکن بار بار ہوئی ہوگا کہ کچھ لنب جائیں گے بھولی تقیر مقلل گھر مقلل اس کو آپ پیسانے کون ہے تینوں کا تاگیو کی لفظ ہے وہ لفظ ہے کس تن بار اس سے آپ جانے کیا ہے تب تینوں کی پیسان ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو طریقے کا پانی پیٹا کیا ہے کس طریقے کا دو طریقے کا ایک پانی کو کہتے ہیں زاہر پانی اور ایک پانی کو کہتے ہیں پوشیدہ پانی زاہر پانی دریاب جا سمجھے گی تاراب کا پانی کہتا ہے زاہر پانی لیکن اس کے لابہ بھی پانی ہے جساں کہتے ہیں پوشیدہ پانی ہم یہاں پیچھے ہیں جہاں زمین میں نیچے بھی پانی ہے زمین میں نیچے بھی پانی جہاں زاہر پانی موجود ہوتا ہے وہاں پوشیدہ کی بھی کلاش ہوتی ہے چیلے بھی پانی ہے تو زاہر پانی جہاں ہوں پوشیدہ کی کلاش نہیں ہوتی ہے لیکن جہاں زاہر پانی نہ ہوں پوشیدہ کی کلاش ہوتی ہے تا پوشیدہ کی جو کلاش ہوتی ہے ہم میں کا حر کوئی تو نہیں کر سکتا کی کم تکتا ہے کوئی ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے جو کہ یہ کام رو soldier وہ کرنے والے میں اور ہم میں جو فرحت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کانس کا اہل ہوتا ہے نہ اہل ہوتی وہ کیا ہوتا ہے اہل ہوتا ہے نہ نہ اہل ہوتے ہیں وہ اپنے سلامیت اپنے حنر پن اور تجربے کے ذریعے سے زمین کی جہرائی سے اس کی پرتوں کے لیتے سے اس پانی کو کھنج نکالتا ہے کموئے اور بوری کے ذریعے سے نکالتا نہیں نکالتا زمین کی جہرائی سے پانی کھنجنے کا جو عمل ہوتا ہے اسے جیسے استمبار کرنا چاہتے ہیں استمبار کرنا زمین کی جہرائی سے پانی کھنجنے کا عمل کو کہتے ہیں استمبار کرنا پانی کے اوپر دو نظبت لگے گی دو نام لگے گے ایک تو پانی بنانے کی نظبت اور ایک پانی نکالنے کی نظبت پانی کس نے بنایا بولیے اللہ نے بنایا لیکن پانی نکالا کس نے کھنجنے پناہ لے اب ہم کہہ سکتے ہیں اس نظبت کی نکالنے کی نظبت کی بلیان پر کہ یہ پانی کھنے کا پانی ہے یہ پانی بولی کا پانی ہے بہت سبی اب یہ نظبت شیرت ہو جائی ہے لیکن ہم کہیں ہم نکال نہیں سکتے ہم اس پانی کو نکالے میں پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس نظبت بھرکے کچھ لوگ آر میں کیا سکتے ہیں سپلے مہنے میں اس سے ہم کہتے ہیں کہ اپسی دو آپ بھی پوری کرو تو کہتے ہیں ہم اس پانی کو استعمال نہیں کریں گے اس کو ہاں نہیں لگائیں گے اس پانی کو استعمال کرنا شرک ہے اب ان سے کچھ دیکھوں وہ کہتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا پانی ہے ہم کہتے ہیں نہیں توقع sessions یہ اللہ کا بنایا ہوا پانی نہیں ہے اللہ کا بنایا ہوا پانی ہے اللہ کا بنایا ہوا پانی ہے بنایا کہ س headers اللہ کا بنائی ہے یہ س抽یم سر کے لفتے خووڑ کے وج fact تو ان کی اس سب روجی یون حیال وہ پانی سے ہم بنائی رہتے ہیں تو یہ بَعَجر زمین کی گہرائی سے پانی کھ59 کے عمل کو کیا کہتے ہیں اس سے بات کرنا جس طرح اللہ نے زمین میں دو ذری Untilلا پانی پر رکھیا ہے ز Action پانی اور پوہیدہ پانی ایسی ہی اللہ نے کتاب و سنت میں قیامت تک کے مسیلے کا حال بھی دو طریقے سے رکھا ہے کتاب و سنت میں قیامت تک کے مسائل کا حل ہے یا نہیں ہے کس طرح دو طریقے سے کچھ مسائل کا حل کتاب و سنت کی آیات اور روایات میں زانی پانی کی طرح ضامی ہے لکھا ہو رہے کوئی ایک سوال کرے کہ میں زیدہ کرنا کے نہیں کرنا لکھا ہوا الہا تفرق زیدہ انہو کا نفاعش نمات قائم کریں کہ نہ کرے لکھا ہوا احسانی صلح اقیم و صلاح نکات دینا وعات الزکاة لکھا ہوا ہے لکھا ہوا نہیں ہے انہو الخبر والمیتر والعنصاب والازلام رجز من عمل الشیطان یہ شرابت ہوئے شیطانی کا عمل بلو جس میں بجت نہیں ہو لکھا ہوا ہے زاہر پانی کی طرح موجود ہے تو کچھ مسائل کیسے ہوگے کتاب و سنت نے زاہر پانی کی طرح ظاہر ہوگے اور کچھ مسائل کتاب و سنت کے اندر کوشیدہ پانی کی طرح کوشیدہ چھپے ہوگے ظاہر دکھے ہی نہیں نظر مل آئیں گے لیکن انہی آیات و ریوائیات کس طرح کے اندر گھڑائی کے اندر چھپے ہوگے جب اتنا لکھا نہیں ہے چھپا ہے تیسے کون نکالے گا نبی کے ذہر ہے نبی نبی نکالے کے ذہر ہے نبی نبی اگر نکال جیسے ہوگا جب چھپا ہوا ہے تو وہ حدیث بن جائے گا اور ظاہر پانی کی طرح ظاہر ہو جائے گا جبکہ وہ ظاہر ہے ہی نہیں تو ضرور بھی ضرور اندر ہوگا وہ سے نکالے گا ظاہر نبی کون نکالے گا ظاہر نبی لیکن کون اہیل کلنا آہے اہیل نکالے گا تو اہیل جس طرح پوشیدہ پانی ہم نے کہا وہ نکالتا ہے جو اہیل ہوتا ہے اہیل کتاب و سنت میں چھپے ہوئے مسائل کو امتی نکالے گا لیکن وہ اہیل ہوگا اپنی اہیلیت اور اپنے صلاحیت کے ذریعے پپپو کی دین کی نعمت کے ذریعے وہ کتاب و سنت میں چھپے ہوئے مسائل کو نکال لے گا جو وہ نکالے گا مسئلہ تو کتاب و سنت کیتے ہیں اور اس کی گہرائی سے مسئلہ جو نکالتا ہے وہ نکالے کا جو قرب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استomb sortir کرنا بات سمجھے استombrd کسی کہتے ہیں کتاب و سنت میں چھپے ہوئے مسئلہ کو نکالے کا جو عمل ہوتا ہے وہ تانس کو کہنے ہے استombrd کرنا اگر ہے کتاب و سنت میں جو استombrd کرنے کی tv رہنے جو استombrd کرنے کی سمجھ رکھے گا اسے کہیں گے مجھے صحیح کیا کہیں گے مجھے صحیح دیکھیں میں ابھی خوش پیڑا ہوں اس کے اندر ایک مکھی کے لئے تو مکھی کو کیا کروں بخاری شریف کی روایت ہے تو اس کا بھیوسرا پر بھی دوپو دوں اور مکھی نکان کر پھیک دوں یہ مکھی کے لئے ایک مسئلہ پیدا ہوا اس کے نکلنے کا جو صورت ہے کتاب و سمت میں لکھی ہوئی ہے کہ چھپی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے جو مسائل کتاب و سمت میں اس طرح لکھے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں مسائل منسوسہ مسائل منسوسہ کتاب و سمت کو کہتے ہیں جو مسائل کتاب و سمت میں ظاہران موجود ہوگا تیلین ہوگا ماضح ہوگا نظر آتا ہوگا اسے کہیں مسائل منسوسہ جیسے گائے کی قربانی میں ساتھ کتاب و سمت میں لکھا ہوتا ہے مصر لکھا ہوتا ہے جب لکھا ہوتا ہے جب لکھا ہوتا ہے تو مطائل منسوسہ لیکن اگر میں پلیٹ میں میرے گرام میں مچھر گئے گیا تو مچھر کیا کرو مچھر نکال در سیکھ دوں یا دودھ مچھر سمیت سیکھ دوں یا مچھر سمیت پیرو بھئے یہ نکال پر یا خھپا ہوگا جو خونیں کا مقیر ہے تو حدیث دکلا دیں مچھر نکال ساکھو اس کی حدیث دکلا دیں مچھر سمیت د Kings Games یا مچھر سمیت دودھ میتا تو اس کی حدیث دکلا دیں تو مچھر سمیت کیمکیت کیا ہے تو مچھر کے مستہ لکھا لیکن کہاں ہے چھپا رہے چھپایا تو کون نکالے گا نبی کے دیل نبی اہل کے نا اہل نا اہل کیا کرے گا اہل کی سنتر چلے گا اس کی مارکتر چلے گا تو میرے بھائی اسی قرآن تحلیل ہے جو مسائل کتاب و سنت میں ظاہر پانے کی طرح ظاہر ہے انہیں کہتے مسائل منسوسہ لیکن جو چھپیر انہیں ہیں نظر نہیں آتے کوئی اہل نکاح جاتا اہل سنپاہ مسائل مسائل زیر منسوسہ مسائل زیر منسوسہ مسائل زیر منسوسہ کہتے ہیں مکھی کا مکھا مسائل زیر منسوسہ جیسے مسائل زیر منسوسہ مسائل زیر منسوسہ جیسے گائے کا مکھا حلال ہے ساتھ حصے ہیں اس کا اپنا زکاة کا نتاب ہے لیکن تکہ بھائی حلال ہے کہ مرام اس کی قلبانی ہوگی کی نہیں ہوگی ہوگی تو کتنے حصے زکاة دینا کی بھی دینا کتنے پر کتنا اس کا گوٹس میں کھان رکھتا بودھ میں پی سکتا چھانچ پی سکتا بلتے وغیرہ سکتا مطلب نہیں لکھا ہے لکھا رہی ہے چھوٹا ہے لیکن تو وہ مستحض جو ہے گائے پر قیاد کر کے علت کے اشترات کی وجہ سے کس طرح ہوتا وہاں سے نہیں بتانے کا مطلب تفصیل تو علت کے ایک وجہ سے پائے جانے کی بمجانت پر اس کا حکم گائے کی بیٹھ سے لگاتا ہے اور اندر سے مطلب کی مطلبتا ہے کہ گائے بھی حرال ہے گائے کی طرح اس کی قربانی بھی ہوگی گائے کی طرح اس کا دوس塗 بھی operational بھی диقی اس کا ذہان کا نظام جوگا گائے کی طرح تو مسائلِ منصودہ جب وہ لکھی ہو جیسے گائے مسائلی دہرمانسوسا جیسے مکھی کا مسائلی دہرمانسوسا جیسے مچھای کا جس میں مسائلی دہرمانسوسا ہوں گے کتابوں سنت میں تو ہوں گے لیکن لکھے نہیں ہوگے چھپے ہوگے جب چھپے ہوگے تو اسے نکالنے کا کام کون کرے گا نبی کے ذہر نبی نبی کریں گے تو مصرح منسوس ہو جائے گا وہ تو ظاہر پانک طرح نبی ہو جائے گا اور وہ پیسہ موجود نہیں تو اندر سے رکار کے ایک نام کون سرے گا نبی نہیں ذہر نبی لیکن کون اہل یا نہ اہل تو ماں نہیں کیا کرے گا وہ مصرح کے اندر اہل جسوں کو چلے گا اس کے پوچھ لے گا اس کے تادر اوپر چلے گا اس کو تعلیدن ہی دور آنے گا تو اس طرح کے مسائل جس نے کسابت امت میں چھکے ہوئے ہیں اس کے خلق کی دوئے صورت ہے کہ آپ تو آدمی اسے سمجھ لے یا تو اسے سمجھ لے یا پھر اسے سن لے یا پھر اہل کے سن لے تو میرے کہ جو جس نے ایسے مسائے لے مصرح ان کو اس جنبات کر کے نکالا جاتا ہے نکالنے والا جو ہوتا ہے جس کو نکالنے کی چلائیت ہوتی ہے اسے کرتے ہیں موجھ سہید کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں سمجھنے والا اسے کہتے ہیں سوہید یہ دوروں کو ایک دیماری ہوتی ہے یہ مسئلے کی استعمال کی سمجھ نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے تو آپ ان کو اللہ نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ اے میرے بندوں جو استعمال کرنے کی اہلیت نہیں رکھیں وہ ایسے مسئلوں پر عمل منت کرا کرو بات ہوگی اگر جنبوں پر لکھتے ہیں کہ ایسی جھوپ پہے تو پھر مچھا گئے تو نکالینا نایف کے پورٹ سکو نہ کھائے دودھ نہ پیئے چاہے نہ پیوچی تو ایسا سمجھوں میں موجود نہیں کہ آپ جو نہ سمجھ ہو اس سمجھ بات نہ کر سکے وہ ایسے مسئلوں پر عمل نہ کریں اور یہ بھی دوروں کو نہیں کہ تم لوگ اگر کیونکہ سمجھ نہیں رکھتے اس سمجھ بات کی پھر بھی کچھ سمجھ لیا کرو اصلی نہ سمجھی کے ساتھ جو سمجھ لو اس پر عمل کر لیا کرو ایسا بھی دوروں کو نہیں ہے لیکن ایسا لوگ کو ضرور ہے کہ ایک ایمان دارو تم اتعاف کرو تو اللہ کی اور اتعاف کرو ورسول کی اور اتعاف کرو اول آو رکھی جو اتنباز کرتا ہو اس کی بھی بات کر چرو تو آپ لیکن یہ اتنباز کرنے کی صورت نہیں رکھتے تو یہ اپنے باتنا یہ بہتا کم پہل تو یہ اپنی کم صحبیر اس کو پتا ہوتا ہے یہ ایراز کرنے ساتھ اس طرح کہ سمجھنے والے کی سمجھ لیتا ہے سمجھنے والے کی سمجھ لیتا ہے اسے ہم کہتے سننے والا یہ سبتا ہے یہ کم صحبیر ہوتا ہے لیکن پتا نہیں کہ میں چون پہل ہوں کمچھتا ہے میں اکرمان دور کمچھتا ہوں اور اپنے دور سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے یہ سمجھتا بھی نہیں سننے والے کی اسے ہم کہتے برہ پڑے نہیں اس کو بیماری کی دو بیماری ہوگئی سمجھنا بھی نہیں سننا کیلئی اسے ہساپ آتا ہے ان زوروں کو نہیں آتا یہ اپنے ہساپ سکھ کر لیتا یہ کروا لیتا ہے اسے آنکھ بھی نہیں کروا تا بھی نہیں اپنی لے کے بیٹھا بیٹھا سمجھتا ہے کمچھتا ہے کمچھتا بوڑا تو دو کہیں گے لوکن نانت ماؤں کانس کے رام سنتے ہوتے اوڈا عدلو یا سمجھتا ہوتے کیا سکتے سنتے ہوتے سنتے کسی پر میں تو سمجھ بھی لیتے لیکن وہ سنتے بھی کسی سمجھتے بھی نہیں لکن نانت ماؤں اوڈا عدلو ماڈا عدلو کمچھتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم والوں میں نہیں ہوتے تو دو بیواری بات بتا رہے ہیں جس سمجھتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں مجھتر ہوتا ہے جس کے امتر کرنے کی سواہیت لگتا اور مقللل وہ ہوتا ہے جس سواہیت اگر سیدنی لگتا لیکن وہ سنتے کی سن لیتا اور در مقللل اسے کٹے ہیں جسے کتاب اوڈنس میں سنتے بھی نہیں تو یہ باتیوں یہ تین لوگ ہیں جس سنتے بھی مقللل یہ اتنی باتیں سمجھ رہی آپ چھوڑا جنسے لگائیں یہ تین چیزیں آپ سمجھ رہے آپ آج دیکھیں کہ قیامت تک کے مسائل کتاب اوڈنس میں اس کا حرم ہے یہ نہیں ہے اللہ کے نبیرے سلام نے ساتھ امانا ترکتو فیکم امرائن لم سہنشو ماتبتت تم بھی ہیار کتاب اللہ اور سنت نبی کی کہ میں تم میں دو چیزیں پھڑے جا رہا ہوں تم لوگ ہر جس ہر جس گمراہ نہیں ہوگی جب تک کس کو مذہبی سے ساندھ رہو گے اللہ کی کتاب اور اس کے رجی کی سنت میرے بھائیوں یہ آیات اور روایات محضور ہیں الحق و سبن راست تک ہی قرآن ہے اس کے آنے تک یہ قرآن نہیں ہے اللہ کے نظیر السلام کے پرانی مبارکہ محضور ہیں بہت محضور ہیں محضور ہیں بخاری سریف میں مفیش ریف میں احادیس کتابوں محضور ہیں لیکن میرے بھائیوں حرامت تک کی آنے والے مسائل لا محضور ہیں ان لا محضور مسائل کا حل انہی محضور کتاب اور سنت کی آیات اور روایات میں ہو کر رہے گا وہ مسئلے کا حل جو بھی پنس میں جو بھی مسئلہ آئے گا وہ کتاب اور سنت میں یا جو ظاہر پانے کی طرح ظاہر ہوگا لکھا ہوگا جب دل کوشیدہ پانے کی طرح انہی آیات اور روایات کی طور میں ہوگا جب اس کی دعو میں ہوگا تو وہ نکالے گا اندر سے رہے لے لگی لیکن وہ نکالے گا جب میں اہل ہوگا اور ہم میں جو نہ آئے لگا اس اہل کی مانت جلے گا اسی کا دام سکرین ہے آخر میں سمجھ جائے گا جب میں دوبارہ سمجھ جائے گا سمجھ جائے گا اب یہاں بہت جائے گا مسائلے مسائل کی دو قسمی ہیں کچھ مسائل کتاب اندر سے زاہر پانے کی طرف زاہر موجود ہوتی میں انہیں جیسے مسائلے کیا جیسے مسائلے منسوسہ جیسے مکھی کا مسئلہ جیسے گائے کا مسئلہ آپ نے وہ کو سمجھ جائے گا سکتے رہے تو انجھے لگے سمجھ اور اگر مسئلے لکھا نہ ہو تو ہو کتاب انت نہیں تو لکھانے ہو تو کہا ہو ہوگا چھپا ہوگا اندر ہوگا جو کتاب انت پکتا ہو میں پوشید کیا کرتے ہیں مسائلے دائے بلسوسہ جیسے مچھا کا مسئلہ جیسے بائید کے مسئلہ دیکھ ہے اسے کون نکالے گا نبی کے رہیل 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 کیا کرے گا مالے گا اب آپ سمجھیں یہاں پر یہاں پر تو اس کے بات نہیں ہوا یہاں پر تو سرچ نہیں ہوا یہاں تو اس جہاں نہیں ہوا یہاں کی ہوگا ہوگا کی نہیں آگا ہوگا یہ سرچ کی جگہ میں اس کے بات کرنے کی جگہ ہے یہ تو سمجھ میں آگیا لیکن مجھے یہ بتائیے آپ سو کہ یہ سمجھ کرنے کی سرچ کرنے کی جگہ ہے سمجھ کی سمجھ کی سمجھ کی سمجھ کی سمجھ یہ جو مسائل ہیں وہ لکھے ہوئے موجود ہیں سواحط موجود ہیں کیا موجود ہیں موجود ہے اس کی لئے سسل لکھا ہے سواحط کے رونے کی وجہ سے یہاں پر اجتحاب نہیں ہوگا جب یہاں پر اجتحاب نہیں ہوگا سراحط موجود ہے اس کی اجتحاب نہیں ہوگا اور جب اجتحاب نہیں ہوگا اس سنبات نہیں ہوگا کوئی اندر سے مسئلہ سکالے گا نہیں نہ اس کی تقلیف کرے نہیں تو یہاں تک اجتحاب تقلیف نہیں ہوئی جہاں ہوئی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر مسئلہ چھپا تھا تو مسئلے کی وضاحت کا نہیں ہونا جہاں پر استمبات کرنے کی وجہ بن گیا مسئلے کا لکھا نہیں ہونا یہاں پر سنس کرنے کی وجہ بن گیا اب سنس کرے گا ڈائر لیکن اہل نہ اہل مان کے چلے اہل کی اس کا نام تقلیف ہے تو یہ جگہ باری تو جتہ ہوا تو تقلیف ہوئی بات سمجھ نہیں اگر جتہ نہیں ہوتا تو تقلیف ہوتی کیا تو جب ہم تقلیف کرتے ہیں جتہ ہوتے کی وجہ سے تو بیت مسئلیف کہتے ہیں کہ تم لوگ تقلیف کرنے کی وجہ سے مشرق بن گے کیا بن گے تو ہم مشرق بننا چاہتے ہیں کیا تو وہ بیتے گیا بن جاؤ اے حدیث بن جاؤ نام میں ہم بیتے نام آپ ہمیں واحد تقلیف پر چھوٹکار بلا دو ہمیں واحد تقلیف 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 بلا دو ہم کرا بلا دو تقلیف تقلیف کی وجہ بھی جسے ہاتھ کہو نام جسے ہاتھ کرنے کی وجہ بھی سراح کار بل ہو رہا تم یہاں پر یہاں کی مطلعے تقلیف حدیث میں سراح تیز کر دو کیا بیتے کر دو بھی مطالق حدیث بلا دو جب وہاں اس کے مطالق حدیث آ جائے گی مطلع ظاہر پانی لکھا ہوگا ہم کسی غیر نبی کی مان تکلیں گے یا حدیث پر آمن کریں گے تو یہاں پر اگر مچھڑ تعلق حدیث لاتے ہیں یا بھی تعلق حدیث لاتے ہیں تب کیا مطلع ہو جائے گے نہیں چھوٹے تکلیف 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 ہمیں سراحة تکلیف نت دکھلا دے تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن پیامت آج 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 جہاں مچھڑ اور بھی تعلق حدیث نہیں آ پائے جب حدیث نہیں آئے گی تو غیر مقلل کی دلیل یہاں مل جائے گی اس کو نہیں ملے گی جب نہیں جب ملے گی یہاں جو غیر مقلل مل ہوگا وہ کنزول دلیل ہوگا یا بے دلیل ہوگا بے دلیل ہوگا کیونکہ دلیل تو نہیں اگر ہوتی تب ہم کہتے کچی ہے پکی ہے کبی ہے یہاں تو نہیں تو یہاں پر غیر مقلل کیسا ہوگا بے غیر دلیل والا اور میرے بھائیوں ایک مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے بے غیر دلیل والا کبھی نہیں ہوتا ہے کیون ہوتا ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ جس مجھے پتا نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے اندر اس جوابی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا تو میرے بھائیوں گیر مقلل یہاں پہ اگر واضی سکھے اسلام کے تابعیران ہے اور جو اسلام سہولیہ اس نے منایا ہے یہ اسلام کے ناظر جو چیزی اس نے نظریات کو اس نے اپنا ہے وہی نظریات ہے جس ناغ کے نظری ہیں تو یہاں پہ دلیل لات دکھلا دی اور یہاں پھر بے دلیل ہوتا ہے تو پھر بے دلیل تو مسلمان نہیں ہوتا کسی سنجھے آپ کو دیکھیں یہاں پر ساتھ کی کرنے کی جگہ ہے کرے کون اہل نہ اہل تو نہیں کرے گا جی اہل جب کرے گا تو اہل جب ساتھ کرتے سمبات چلتے ہیں تو یہاں مسائل حکمت دو طریقے سے آتی ہیں کسی طریقے چلتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ساتھ کرنے کی جگہ اہل ساتھ کرتے ہیں اور اہل اس پر حسط ہو جاتی دو طریقے سے موجود ہے کچھ پانی کچھ کوشیدہ مانی کی طرح کوشیدہ جو جاہر پانی کی طرح موجود ہو کتاب سنت کی آیات و ارائیت مقلے کا حد لکھا ہو اسے جیسے مکھی کا مقلہ جیسے گائے کا مقلہ آرم لکھا نہیں ہو تو ضرور انہی آیات مقلہ مولی رہیں انہیں کہا جاتا مسائلیں ضرور ملسوسہ جیسے بچھل کا مسئلہ آگے سے پھین کا مسئلہ یہاں سراحہ تھی جیسے جیسے ضرورت نہیں تھی اب یہاں سراحہ کے نہ ہو دیگے و جاتے مسئلہ اس تحادی بن ملسوسہ ہوگا جیسے مسائل کے طور پر آپ جیسے اللہ کے نظر اس کا انتقال ہوا جس مبارک رکھا ہوا ہے اور ایسے وقت اندر صحابہ جنان اندر افطلاف ہوا کہ ہمارا خلیفہ کون بلے گا افطلاف بسا نعو بلنا کورتی کی حوات کی لیلی تھا افطلاف روایت میں یہ نہیں تھا کہ نبی کے انتقال کے بعد صحابہ صحابہ بنے گی جب لکھا لیتا افطلاف بن گیا سب اپنے تو افطلاف سوچنے مجھے گوھر اپنی رجل کرنے لگے کوئی کاف بلا بنے افطلاف بلا بڑے حضرت عمر صحابہ نے کہا اللہ کی نظر صحابہ نے حضرت صدیق اجبر حضرت اللہ عنہ کو ہماری نماز کا امام بنایا تو کیوں نہ انہیں اپنے تمام مسائل کا امام بڑھا دے تو نماز کے رابط تو منصور تھی اس پر قیام کیا خلاف کے امت کو تو یہ ترجی کرنے کی جگہ تھی حضرت عمر حضرت اللہ عنہ ترجی کرنے کے اہل سے انہوں رہی ترجی یا تمام صحابہ حضرت علی سمیت سم مستجد ہو گئے تو مسئلہ کہتا ہوا اجمائی خلاف ستی اکبر رضی اللہ عنہ آلہ سے مرسوس نہیں لیکن اجمائی ضرور ہے جب جو مسئلے میں امت کے مجھ نہیں امت کے کبھی زید تر چلی ہو گا اس جگہ کبھی زید تر 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 نہیں ہو گا جب یہاں پہ اہندہ کبھی اجتماد نہیں ہو گا تو مرس کسی کیے جانے والے اجتماد کی تقلیق بھی نہیں کرے گے یہ مطرہ اجتماد و تقلیق کے ڈائرے سے وہاں پہلیق کون ہونا چاہیے تھا یہاں پر سب سرچ سنٹر تر کرنے والا عمت میں اقتراب اور انتجار تبی ہونے والا ہوگا یہاں پر سنٹر تر کرنے والا زبان خان سے چیئے رہا ہوگا کہ سرابہ سب بے اعتماد سے جیر مطبر سے نوز بل اللہ یہ تو رہا ہوگا جہاں مسئلہ ہوتے کی ادان ساری جنہ کے ادان دو دی گئی یہ حدیث میں چھوڑی گئے قرآن میں چھوڑی گئے لیکن اللہ نے فرمایا میرے بھائیو یہ دو تر ادان حدر کے کتاب سنٹ ملے ہیں لیکن خلیف سنٹ ہے اس پر علماء سمع لیکن آپ دیکھیں کہ ہم آج کے دور میں سنٹ کرنے والے اجمائی مسائل خوروش کر رہے ہیں بات سمجھ آئیں یہ جگہ اسلام میں سنٹ سنٹ تک رہے گے لیکن اجمائی مسائل کے تعلق سے کبھی نہیں رہے گا جو سنٹ سنٹ جہاں کھول کے پیٹھے گا وہ کہہ رہا ہوگا کہ دین کے نام میں دین کی تعمیر نہیں کر رہا ہوں وہ یہاں سنٹ سنٹ کرنے والا یہ زبان احال سے اپنی بیوکوبی کو بتا رہا ہوگا اپنی کم حیمی کم حیمی کو جتلا رہا ہوگا اگر یہاں استحاد کر لے اور استحاد کرنے کے بعد مطلب ہو جائے تو کون تکیر مان دیا اور اگر نو تلیف ہو جائے تو اُس مطلب جس میں پوری مطلب کبھی انتشار کرنے ہو دیا کائنہ کبھی استحاد نہیں ہوگا جب استحاد نہیں ہوگا تو تکلیف نہیں ہوگی کیسی استحاد ہوگا تو تکلیف ہوگی استحاد نہیں ہوگا تو اسنی بات تم بات دوسری بات چیز ایک شخص آگے گیر پر مجھ کہتے سال ناظر جیتے تکلیف کو مان دیں تو میں اچھی بات مان گئے میں تو یہ ہزار مان لیتا ہزار کتاب نہیں تکلیف کے رضو میں اور یہ کہیں کہ ہزار انہوں کے رضو کے رضو میں سب مان دیں لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ ان تمام چیزوں کے بعد تکلیف کو باتل کر دیا تکلیف کو باتل کرنے کے لیے ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ لنبی چوڑے تکلیف میں لگ مناظر جیت تینا پیرو بلکہ ہمارے تین سوال کے جواب دیو آپ کی پورے مناظر کے اندر جواب نہیں ہوتا آپ کی پورے لکٹر جو تکلیف جو جواب نہیں ہوتا آپ کی کوئی کتاب اندر اس کا جواب نہیں ہے کتنے سوال ہے کم ہے کم ہے تین سوال میں سے ایک جواب دیں کتنے جواب دیں تین میں سے ایک تکلیف کو باتل کرنے کے لیے میرد ان کی آثار ہوئی نہیں کام آثار مہم نے کر دیا ہماری مقضوبہ سوال جواب دیں نمبر ایک سوال ہمارا یہ ہے وہ حابط کر دیں کہ یہ تحادی مسائل کا وجود نہیں ہوتا کیا حابط کر دیں کہ تحادی مسائل کا انگر وہ مانے کہ تحادی مسائل کا وجود ہوتا ہے اندر سکر مسئلے کا وجود ہوتا ہے اگر مانے مسائل پھر نکالے کا غیر ندی اگر مانے کو دکھ ہوگی اگر وہ سہادی کر دیں کہ اس جہادی مسائل کا یہ مسائل غیر منتوسر میں وجود ہوتا تو جب اس کا وجود نہیں ہوگا تکلیب ہوگا اور جب اس جہاد نہیں ہوگا تو تکلیب بھی نہیں ہوگی تو یہ سہادی جہادی جہادی ہوگی تو جہاد نے پڑے کسی سے اس جہادی بتائے کیا وجود نہیں ہوتا یہ ثابت نہیں کر سکتا لیکن میرے بھائیو غیر مقللیز جہادی بھائیو 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 تو ایسا بھائیو آسمی آپ سے کہہ سکتا کہ اس اس بھائیو مسائل کا وجود نہیں ہوتا یہ کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا کہہ لے گا تب ہم جا کریں گے تب ہم یہ کریں گے اس کے اور اپنے درمیان ایک بھینس کو لگا خواہ اور تو قرآن کرتا سکتا آپ کو قرآن تم کھٹا نہیں آپ کہنے عربی مجھ کیا کہتے ہیں بھائیو جاموز آپ دیکھیں قرآن ورحم جاموز کیا دکھلا دو جاموز کم بھائیو مجھ مجھ زبور بھائیو زبور جس تڑیو بھائیو اگر سکتا بھائیو جو اس کے موسیقی 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 وہ مشریف ہیں جہانم میں جلیں گے ان کا تکانا تو پھر نا جو سبر ہے تو میرے بھائیوں ہم نہیں جاتے کہ دنیا کے اندر حسن مرس کہہ جواتے رہے اور ہمارے اللہ کے درمان میں پہنچیں ہمیں مشریف قرار سے جائیں ہم چاہتے ہیں ہمیں اس شرک کی لعنس سے آپ دور لے جاؤ اس کے لئے ہم پھر آپ کو اللہ جیسے ہمیں اس سے بچا لو تو تیسر سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے لئے دو سوال کے جواب ادر آپ کے پاس نہیں سوال ہے کیا مجھے ہیں آتان ہیں مرکول ہیں کہ کچھ دھوکہ ہے اس کے لئے اور ایک سوال کیا کہ مرکول ہیں تو ہے نا کوئی ہم نے مات رکھا ہے ہم نے سوال کیا ہے